اب اہل سنت اور اہل تشیعوں میں جو امام مہدی کے حوالے سے اختلاف یہ ہے کہ وہ ان کو بارہ اماموں میں باروہ امام سمجھتے ہیں لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ وہ غیابت میں چلے گئے ہیں آٹھ سے آلماسٹ بارہ سو سال پہلے اور وہ قربے قیامت میں ظاہر ہوں گے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ قربے قیامت میں پیدا ہوں گے اس کے بعد سب کے سب متفق ہیں اور سپیسیفکلی امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں کم از کم بارہ سیو لسنار حدیث تو موجود ہیں کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے مطالق پسنیٹی نہیں ہے بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا تو انشاءاللہ ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں اس غلبے کو دیکھیں گی دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ قربے قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم تین جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوض کیا تاکہ اسے تمام عدیان کے اوپر غالب کر دے خواہ مشرق اس کا برا ہی مان جائیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مسند آمد میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں اور پھر اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی یعنی میرا وجود باقی رہے گا پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علا من حاج نبوہ قائم ہو جائے گی اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا پھر ملکن عابدن کارٹ کھانے والی ملوکیت یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا یہ چوتھا دور ہے وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علا من حاج نبوہ قائم ہو جائے گی تو اس سے مراد یہ پانچوان جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ رہو علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نہ دیکھ سکے ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقیں ختم ہو جائیں ادروائیس سنیوں میں آگئے تو شیعہ نہ نہیں ماننا شیعہ میں آگئے تو سنیوں نہ نہیں ماننا یہ ذن میں رکھئے گا تو آج تو ہم ماضی میں جا کے یہ سارے دوبار دیکھ سکتے ہیں نبوی الاسلام کا مبارک دور اس کے بعد تیس سال خلافت راجدہ اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس یہ وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی اس کے بعد جابر حکمران تو اس وقت ہم چوتھے اور پانچویں دور کے درمیان بیٹھے ہیں انشاءاللہ اور اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں اس غلبے کو دیکھیں گی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اچھا اب اہل سنت اور اہل تشیعوں میں جو امام مہدی کے حوالے سے اختلاف یہ ہے کہ وہ ان کو بارہ اماموں میں باروہ امام سمجھتے ہیں لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ وہ غیابت میں چلے گئے آٹھ سے آلموسٹ بارہ سو سال پہلے اور وہ قربے قیامت میں ظاہر ہوں گے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ اہل البعیت میں سے ہوں گے لیکن وہ قربے قیامت میں پیدا ہوں گے اس کے بعد سب کے سب متفق ہیں کہ دنیا عدل و انصاف سے بھر دیں گے پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اب یہ جو بارہ اماموں والا کنسپٹ ہے یا بارہ خلیفوں والا اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے بخاری مسلم میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت تک حق کی خاطر کتال کرتی رہے گی اور یہ غالب رہیں گے اور ان پر بارہ خلیفے ہوں گے بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ وہ کنزیکٹیو بارہ خلیفے ہوں گے یعنی نبی الاسلام کی وفاہ سے لے کے آن ورڈ بارہ خلیفے لیکن وہ دور آپ دیکھیں خلیفہ رحیشدین کے بعد تو ایسا دور ہے جو اسلام کو شرمندہ کرنے والا ہے تو بعض محدثین نے اس کی تعویل یہ کی کہ یہ چونکہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ یہ قیامت تک دین غالب رہے گا اور اس پر بارہ خلیفے ہوں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بارہ کی گنتی قیامت تک پوری ہوگی حافظ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں آیت الاستخلاف جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر پچپن کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمال کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بل ضرور دنیا میں خلافت دے گا حکومت دے گا یہ جو آیت ہے نا سورہ نور کی آیت نمبر پچپن اس کے کونٹیکسٹ میں حافظ ابن کسیر نے یہ پوری بیعث کی ہے اور بارہ خلیفہ والی حدیث بخاری مسلم کی نکل کر کے انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ یہ حضور کے فوراً بات شروع ہو جائیں گے اور آخری خلیفہ ہوں گے امام محمد مہدی پھر انہوں نے اہل تشیعوں کا اس میں رد کیا کہ شیعہ جو یہ بارہ اماموں والا کنسپٹ رکھتے ہیں ہم اس کنسپٹ کو نہیں مانتے لیکن ہم بارہ خلیفہوں کو مانتے ہیں اور چونکہ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ یہ جو بارہ خلیفے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حکومت دے گا تو اہل تشیعوں جن اماموں کو خلیفہ ڈکلیئر کر رہے ہیں ان میں سے تو صرف دو کو حکومت ملی ہے مولا علی علیہ السلام کو اور مولا حسن علیہ السلام کو باقی تو بچارے سارے کے سارے ظلمن شہید کیے گئے ہیں شیعہ نے تو اپنا نام ہی آپ کو پتا ہے اتنا عشری بارہ اماموں کے ماننے والے تو وہ بارویں امام کے پر تو سب کے سب متفق ہیں اچھا بڑی حیران کن بات ہے یہ جو آیت نور ہے نا اسی کا کونٹیکسٹ میں نحج البلاغہ جو شیعہ کے ہاں ایک موتبر کتاب ہے اس میں بھی مولا علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے ان میں ایک خطبے میں الفاظ ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو زمین میں خلافت دینی ہے یعنی یہ سورہ نور آیت نمبر پچپن کی طرف مولا علیہ کا اشارہ تھا کہ جو خلفہ راشدین کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے رہے یہ اسی خلافت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس حوالے سے کہ مولا علیہ السلام خلفہ راشدین کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھا کرتے تھے اور سپیسیفکلی امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں کم از کم بارہ سیلسناد احادیث تو موجود ہیں اور اگر آپ اس کے ترک گننے شروع کر دیں تو وہ تو سیکڑوں میں اور پھر یہ بارہ احادیث ان لوگوں کے لئے بھی لمحے فکریاں ہیں جنہوں نے اس امت میں تقلید کے نام کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کیا ہے کہ جی چاروں اماموں میں سے ایک امام کی تقلید ضروری ہے تو میرا یہ معصومانہ سوال ہے کہ جس امام نے قربے قیامت میں آنا تھا یعنی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے بارے میں تو درجنوں احادیث موجود ہیں ان کے بارے میں کوئی احادیث ہے اور جس نے قربے قیامت میں آنا تھا ان کے بارے میں تو احادیث موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے خود جالی عقیدہ تقلید کا گھڑا ہے جب مرسے کو پوچھتا ہے آپ کس امام کو مانتے ہیں میں کہتا ہوں میں امام سین امنا چل ٹور اگے تیرہ امام حنیفہ یا شافی یا مالک یا ام من حمل امام حسین سے بڑا ہے کیا امت کو تم لوگوں نے توڑاوا ہے امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آخر میں وہ میں بارہ سیئل اسنار احادیث بیان کر دوں پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے یعنی قربے قیامت میں وَإِمَامُكُم مِنْكُم اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولوالعظم پیغمبر ہیں ان میں سے ایک اولوالعظم پیغمبر مختدی ہوگا اور امام وَإِمَامُكُم مِنْكُم تمہارا امام تم میں سے ہوگا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے باز باز کے امام ہوتے ہیں امامت تم کرو گے اور یہ امام امام محمد مہدی رہ السلام ہوگے تیسی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے انڈ پہ آئے گا قربے قیامت میں یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرق لی الحاکم کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا زمین نبعدات اگائے گی پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا پھر وہ آٹھ سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے یعنی آٹھ سال ان کا دور خلافت ہوگا پانچویں حدیث سن نبی دعود میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے اللہ تعالیٰ میرے اہل البعیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدر و انصاف سے بھار دے گا چھٹی حدیث بھی سن نبی دعود میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البعیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا ساتھویں حدیث بھی سن نبی دعود میں ہے آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البعیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا محمد بن عبداللہ المہدی آٹھویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے کچھ سن نبی دعود کے اندر ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لئے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نومی حدیث سن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیعت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ دروس کر دے گا یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی ریڈرشپ کے لئے اسے تیار کر دے گا یہ نو حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی الاسلام سے سنا آخری تین حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ مہدیسین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے وہ موقوفاً مولا علی الاسلام سے روایت ہے دسویں المستدرگ للحاکم میں کہ قرب قیامت میں حاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا اللہ تعالی یعنی امام مہدی کو بھیجے گا اور اس کے دور میں اللہ تعالی کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فروانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی دشمنیہ ختم ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا پھر حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالی بھیجے گا دجال کو قتل کرنے کے لیے وہ مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث موجود ہے دجال کے اوپر الگ سے میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں کیونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اس فتنے کی سرکوبی کے لیے عیسیٰ بن مریم جیسی بڑی پرسنیلٹی کی ضرورت پڑے گی گیارہ نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفن ہے مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیعت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں امام مہدی اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے لیکن اللہ تعالی اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا یعنی اللہ تعالی کی ایک غیبی تائید ہوگی اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیعت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا جو ٹیڑے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا اور بارمی اور آخری موقوفاً روایت سوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے ازاد کردہ غلام ہے یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرگل الحاکم میں کہ جب خورسان سے کالے جھنڈے آتے وے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا یہ بارہ احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلی کے سامنے رکھیں گے امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بارمی خلیفہ یا بارمی امام اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے تاکہ یہ پتہ جلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنیلٹی نہیں ہے بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں وہ آئے تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر ہماری آنے والی نسلوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام محمد مہدی کا زمانہ پانا ہے تو انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا ساتھ دیں قلب اسلام کے لئے صلو علی محمد و آلی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین